جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام میرے رب کے کلام قرآن کے بہت سے نام ہیں ان میں ایک نام ہے فرقان اور خود قرآن پاک میں کئی جگہ پر قرآن کو فرقان کہا گیا اور سورت بھی ہے سورہ فرقان پارہ اٹھارہ آیت نمبر ایک تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدیہی لیکون للعالمین لیکون للعالمین نذیرا ترجمہ کنزل ایمان بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندے پر جو سارے جہاں کو ڈر سنانے والا ہو فرقان قرآن کے ناموں میں سے ایک نام اور یاد رکھئے ناموں کی کسرت یہ بات واضح کرتی ہے کہ یہ بہت عظمت والی ہے شان والی ہے تو قرآن بہت شان والا تو اس کے بہت سارے پاکیزہ نام ہیں فرقان فرق سے نکلا ہے کیونکہ قرآن جو ہے حق اور باطل میں واضح فرق کر دیتا ہے قرآن ایمان اور کفر میں واضح طور پر فرق کر دیتا ہے قرآن خیر اور شر کے درمیان واضح طور پر فرق کر دیتا ہے اس لئے کتاب اللہ کو اللہ کی کتاب کو قرآن کریم کو قرآن پاک کو قرآن شریف کو فرقان بھی کہا جاتا ہے قرآن کا ایک نام ہے تنزیل پارابائیس سورہ یاسین آیت نمبر پانچ میں اقشاد ہوتا ہے تنزیل العزیز الرحیم ترجمہ کنزل ایمان عزت والے مہربان کا اتارا ہوا سبحان اللہ قرآن کریم رب کی طرف سے آیا قرآن کریم آہستہ آہستہ تئیس سال 23 ایئرز میں آیا قرآن کریم اوپر سے آیا کیونکہ اترنا اوپر سے آنے کو کہتے ہیں کہاں سے اترا بیت العزت سے اور تفسیر نعیمی میں ہیں تنزیل کے معنی ہیں اتاری ہوئی کتاب چونکہ قرآن رب کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے اس لئے قرآن کو کہتے ہیں تنزیل قرآن پاک کا ایک نام ہے حبل اور اس نام کو بیان کیا گیا پاراچار سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں وَعَتُصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ترجمہ کنزل ایمان اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو سم مل کر اور آپس میں پھٹ نہ جانا حبل اللہ کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں بعض کہتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے مسلم شریف کی حدیث شریف میں ہے قرآن پاک حبل اللہ ہے اللہ کی رسی ہے جس نے اس کا اتباع کیا وہ ہدایت پر ہے جس نے قرآن کو چھوڑا وہ گمراہی پر حبل کے تعلق سے تفسیر نعیمی میں لکھا ہے حبل کے معنی ہے رسی رسی سے تین کام لیے جاتے ہیں رسی سے بکری ہوئی چیزوں کو بان دیا جاتا ہے رسی کو پکڑ کر نیچے سے اوپر پہنچا جاتا ہے اور رسی کے ہی ذریعے کشتی پار لگتی ہے قرآن کے ذریعے مختلف رنگ مختلف نسل مختلف برادری مختلف علاقوں کے لوگ ایک ہو گئے قرآن کی برکت سے کفر کے دریاں میں ڈوبنے والے بچ گئے قرآن کریم کے ذریعے سے حق تعالیٰ تک پہنچے اس لیے قرآن پاک کو حبل کہا جاتا ہے چار نام قرآن پاک کے سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں ذکر کیے گئے يَا أَيُّهَنَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصِّدُورِ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ترجمہ کمزل ایمان اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے چار مبارک ناموں کا تذکر ہے موعزت شفاء ہدایت رحمت قرآن کے آنے اور اس کے موعزت شفاء ہدایت اور رحمت ہونے کا بیان یہ کتاب بہت عظیم فوائد کی جامع ہے موعزت کے کیا معنی ہے وہ چیز جو انسان کو مرغوب کی طرف پسندیدہ کی طرف بلائے خطرے سے بچائے کہا گیا کہ موعزت نیکی کی نصیحت کرنا ہے جس سے دل میں نرمی پیدا ہو قرآن شفاء ہے یعنی قرآن پاک قلبی امراض کو دور کرتا ہے دل کے امراض جو برے اخلاق ہیں برے عقیدے ہیں جہالت والے کام ہیں ان سے دور کرتا ہے قرآن کی صفت ہدایت کیونکہ قرآن گمراہی سے بچاتا ہے حق کا راستہ دکھاتا ہے ایمان والوں کے لیے رحمت اس لیے فرمایا کہ ایمان والے قرآن سے فائدہ اٹھاتا ہے قرآن معزت ہے نیکی کی نصیحت ہے قرآن شفاء ہے کہ باطنی ظاہری امراض کو دور کرتا ہے قرآن ہدایت ہے گمراہی سے بچاتا ہے حق کا راستہ دکھاتا ہے قرآن رحمت ہے ایمان والے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں قرآن تمام کے لیے آیا پہلی آسمانی کتابیں گویا چراغ تھیں قرآن سورج ہے قرآن پاک سے دم دروت تعویز کرنا جائز ہے قرآن پاک سے روحانی بیماریوں کا بھی علاج ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جسمانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے قرآن پاک سارے عالم کے لیے ہدایت و شفا ہے مگر فائدہ صرف مسلمان اٹھاتے ہیں قرآن پاک اللہ پاک کا فضل ہے اور میرے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی رحمت ہے قرآن پاک کا ایک نام ہے ذکر اور اس نام کا تذکرہ پارہ چودہ سورہ حجر کی آیت نمبر نو نائن بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں مفتی سید حافظ محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ تفسیر خزان ورفان میں اس آیت کے تہہ جو کچھ لکھتے ہیں اس کو آسان کر کے پیش کرتا ہوں قرآن کریم کی حفاظت کا خود رب کائنات نے وعدہ فرمایا قرآن کی یہ خصوصیت ہے اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے خود فرمایا دوسری آسمانی کتابوں کو یہ خصوصیت حاصل نہیں قرآن میں تبدیلی ایک حرف کی بھی نہیں ہو سکتی چاہے سارے انسان سارے جنات ساری مخلوق بھی مل جائے قرآن کا مجزہ ہے کہ انسان کا کلام اس میں مکس نہیں ہو سکتا مل نہیں سکتا قرآن کا مجزہ ہے کہ قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا قرآن کا مجزہ ہے کوئی اس کی مثل کلام بنانے پر قادر نہیں مثل یعنی سیمیلر کوئی نہیں بنا سکتا قرآن کریم کا مجزہ ہے ساری مخلوق مل کر قرآن کو ختم نہیں کر سکتی تو قرآن کے مقدس ناموں میں ایک نام ہے ذکر اس کا معنی کیا ہے تفسیر نعیمے میں مفتی رحمد یارخان نیمی رحمت اللہ نے لکھا ذکر کے معنی یاد دلانا کیونکہ قرآن کریم اللہ پاک کی نعمت یاد دلاتا ہے اس لئے اس کو کہا جاتا ہے ذکر قرآن کریم میساق کے اہد کو یاد دلاتا ہے یہ کیا ہے جب اللہ پاک نے حضرت آدم کی پشت اطہر سے سارے انسانوں کی روحوں کو نکالا تو پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں تو سب نے کہا بھلا ہاں بے شک تو ہمارا رب ہے تو اس میساق کو قرآن یاد دلاتا ہے اس ارہد کو قرآن یاد دلاتا ہے اس لیے قرآن کریم کا ایک مقدس نام ہوا ذکر حدیث متشابہ اور یہ نام قرآن پاک میں ایک ہی آیت میں جمع کیے گئے سورت ہے سورہ زمر آیت ہے ٹونٹی ٹری اللہ نزل احسن الحدیث احسن الحدیث کتابا متشابہ مثالی ترجمہ اکمز الایمان اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب کہ اول سے آخر تک ایک سی ہے قرآن کریم بہترین کتاب قرآن کریم یکسا فصیح و بلغ قرآن کریم نیک عمال کی بجا عوری پر عجر و ثواب کے وعدے تو وہیں گناہوں کی ارتکاب پر عذاب کی دھمکیاں بھی ہیں قرآن کریم میں رحمت کا تذکرہ تو عذاب کا تذکرہ بھی ہے قرآن میں ظلمت یعنی اندھرے کا تذکرہ ہے تو نور کا بھی تذکرہ ہے تفسیر نیمی میں حدیث کے معنی نئی چیز کلام یا بات کیونکہ توریت انجیل کے مقابلے میں قرآن کریم دنیا میں زمین پر بعد میں تشریف لیا اس لیے یہ نیا ہے اچھا یہ پڑا ہوا اترا ناکہ لکھا ہوا اس لیے بھی قرآن کو بات کہتے ہیں حدیث کہتے ہیں قرآن کا ایک نام ہم نے سنا متشابے متشابے کیوں کہا جاتا ہے قرآن کریم کا ہر ایک حصہ دوسرے حصے کے ساتھ خوبی کے لحاظ سے سچائی کے لحاظ سے ٹروت کے لحاظ سے مشابہت رکھتا ہے